اس وقت ہمارے ساتھ حلقہ پی کے آٹھ سے نو منتخب پی ٹی آئی کے ممبر صوبائی اسمبلی حمید الرحمان موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ کیس طرح ملا انہوں نے سیاست کب شروع کی اور آگے کیا ارادے ہیں عمران خان کے ویجن سے متاثر ہو کر اس نے پی ٹی آئی جوائن کیا یا ایسے کیا ارادے ہیں ان کے ٹیم دینے کا شکریہ کیا کہیں گے اس حوالے سے ارادے کیا ہے اور آپ منتخب ہوئے عوام کے امید توقعات وابستہ ہے آپ سے بسم اللہ الرحمان الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دکھتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا میں نے پی ٹی آئی دوزار گیارہ میں جائن کی تھی پھر میں دوزار پاندرہ میں دسٹرک کونسر منتخب ہو گیا تھا پھر اس بلدیاتی الیکشن میں میں ویلیچ چرمین منتخب ہو گیا تھا اچھا اور انہیں گراس روٹ سے آپ نے اسٹارٹ لیا ہے اور دوسرا وہ میں سوایت کا نئے صدر بہت رکھا ہوں اچھا ٹیک ہے ٹکٹ آپ کو کس طرح ملا کیوں کہ میں نے سنا ہے کہ اس ٹکٹ پر کپی تک دو ہو رہی تھی اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ ملک میں بھی نہیں تھے یہ اس سے پہلے تو مورا سعیت صاحب نے وہ میسیج دیا کہ میرے جو نازم وغیرہ ہے وہ اپلائی کری ٹکٹ کے لیے تو میں نے وہ اپلائی کر دیا اور پھر مجھے اس طرح وہ ٹکٹ مل گیا اچھا تو اب کیا صورتحال ہے صبح میں آپ لوگوں کی حکومت بن گئی ہے وجرالہ بھی اپنا ہے ترقیاتی کام جو سواد میں پہلے سے مطلب کام جاری ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہمارا مقصد ہے قوم نے جو ہم ووٹ دیا ہے وہ تو ہمیں حقیقی حقیقی آزادی کے لیے اور دوسرا وہ ہم حقیقی آزادی کے لیے کام کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے خان صاحب کی قربانیاں ہیں انہوں نے گولیا کا یہ ہے انہوں نے جیلی پرداشت کی ہے دوسرا ہمارا مورا سعیت صاحب ہے انہوں نے امن کا آواز بھلند کیا اور ان کا قصور یہ تھا کہ اب انہوں نے ہمارے لیے یا ہمارے بچوں کی مستقبل کے لیے امن کے لیے آواز اٹھایا تو پھر وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے اور ان کے خلاف جالی اور غیر اخلاقی ایف آئی آر درج کے تو ابھی ہم اپنے مختدر حلقوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بورا سعیت کو مندر ایم پر لائے جائے ان کے خلاف جو غیر اخلاقی غیر قانونی ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ ختم کرے اور دوسرا وہ خان صاحب کا جو عالم اسلام کا لیڈر ہے ان کو جیل سی رہا کیا جائے اور ہماری جتنے بھی لیڈر ہے جیلوں میں ہے یا پس پردہ ہے ان کو لائے جائے عوام کے سامنے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے اور جو اب نے کام کے بارے میں بتایا تو جو ہمارے عادے ہماری حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے اور پھر جو پی ڈی ایم حکومت آ گیا درمیان میں اور وہ کام رو گئی تو انشاءاللہ اس پر ہم کام کریں گے ہم انہوں نے حقیق ازادی کے لیے وہ دیا انشاءاللہ ہم اس کے لیے کام کریں گے حقیق ازادیہ سل کر کے رہیں گے چاہے ہماری حکومت ایک مہینے میں گر جائے ہم اس موڑ میں نے یہ اب ہم قوم کے لیے اپنے عوام کے لیے خدمت کریں گے اور ان کے لیے حقیق ازادیہ سل کر کے رہے گے اچھا اس حوالے سے کوئی ہے اس طرح پروگرام کے احتجاج کی کال آپ لوگ دیں گے مراد سعید کے حوالے سے میں نے کل بھی کچھ وجود میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ان کے حق میں ریلیا نکالی جا رہی تھی عمران خان کے ازادی کے لیے بھی ریلیا نکالی جا رہی ہے تو اس طرح کچھ پلان ہے کہ آپ لوگ ہمارا تو یہ پلان ہے کہ ہم مراد سعید سب کے لیے آواز اٹھائیں گے اور قوم نے بھی ہمیں وٹس لے دیا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں بس خان صاحب چاہیے مراد سعید سب چاہیے اور ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم منتقل ہو کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے تو اس سلسلے میں کل ہمارا قابل پریس کلپ میں ہم اس کے لیے پریس کمپرنس کریں جو اور ایک اور امن ریلی نکالیں گے انشاءاللہ کل ہم مراد سعید کے لیے کہ وہ ملدریاں پر لائے جائے امن کا ادائی ہے اور خان صاحب کے لیے کہ وہ جل سے رہا کیا جائے اور پرم کے سامنے لائے جائے اچھا موجودہ سبائی حکومت میں سنت کے جو الیکشن ہونے جا رہے کیا خیال ہے مراد سعید اور دگر جو آپ لوگوں کی قائدین ہیں وہ منتقل ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مراد سعید بھی ہمارے اللہ سے امید ہے اور ہم توقع بھی رکھتے ہیں اور دعا گو بھی ہے کہ مراد سعید کا اور اپیل بھی کرتے ہیں اپنے مقدر حلقوں سے کہ مراد سعید جو ہے وہ ہمارا انٹرنیشنل لیڈر ہے کہ ان کو موقع دیا جائے اور قوم کے لئے ان کو خدمت کے لئے موقع دیا جائے اور انشاءاللہ ہم امید ہی رکھتے ہیں اپنے مقدر حلقوں سے کہ ان کو موقع دیا جائے گا اچھا یہ بھی بتائے کہ آپ سیاست میں کس سے متاثر ہو کر آپ نے سیاست شروع کیا میں تو خان صاحب کو خان صاحب سے میں متاثر ہو کر پی ٹی آئی میں ہے اور ان سے پہلے میں نے سیاست نہیں کی تھی ہمارا خاندان پہلے تھا والی سوات کے زمانے میں ہمارے باپ دادا مطلب آپ پہلے سے مطلب سیاستی تربیت آپ کی تھی لیکن سیاست نہیں کر رہے تھے لیکن دو ہزار گیارہ میں آپ نے باقیدت اور پی ٹی آئی جائن کی ہاں بالکل جی دو دار گیارہ میں میں نے پی ٹی آئی جائن کی کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ نے ورکروں کو سوات کے عوام کے لئے کیا پیغام ہے میں اپنے ورکروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہو کہ بس قوم کے لئے اپنا خدمت کرے اور انشاءاللہ حقیقی ازادی کے لئے کام کرے اور دوسرا وہ جو ہے نا مراد سعید کے لئے آواز اٹھائے اور اپنے قوم کا سادے جس طرح لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے میں اپنے ورکروں کے کہنا چاہتا ہو کہ آپ ان کا خدمت کریں اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے قوم کے امید اوپر پورا پورا اترو کوئی آخری سوال ہے میرا کوئی مشکل تو نہیں ہے مطلب اس وقت کوئی پرابلم کوئی خود پولس کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے نہیں الحمدللہ اس طرح تو ہمیں کچھ تریٹ وغیرہ نہیں ملا ہے اور نہ کوئی دمکی ملے ہے اور ابھی تو آپ خود لوگوں کو دمکی میرا خیال میں دیں گے کہ ایسا نہیں ہے بس ہم اپنا حق مانگیں گے اور اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیں گے اپنے مقدر حلقوں سے اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ چل بھی گیا ہوگا میرے خیال میں کہ لوگوں نے جو پیس لے دیا ہے کیونکہ خان صاحب نہیں تھا نشان نہیں تھا اور پھر بھی لوگوں نے ہمیں اتنی بارے میں منڈیٹ دیا ہے پنجاب میں ہمارا منڈیٹ چوری ہو گیا ہے اور کیپی میں وہ دو تین واقعات ہوئے جیسا کہ شانگلہ میں پشاور میں تو میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اکتر والی سیاست چھوڑ دیں اب لوگوں میں شعور آگیا اور لوگوں نے دکھا دیا کہ کس طرح جاتا ہے تو میں یہ مقدر حلقوں سے اپیل کرتا چاہتا ہوں کہ خدا کیلئے اب بازہ جائے بلکل ٹیک پی ٹی آئی کی ایک بات تو ہے کہ نئے نئے لیڈرشپ کو متعارب کروا رہے ہیں اور نئے لوگوں کو ٹکٹے وغیرہ دے رہے ہیں تو یہ حمید الرحمن بھی ایک نئے لیڈرشپ ہے اور میرا خیال ہے کہ حلقے کے عوام کے بھی خدمت کریں گے پولیس یوبے کے بھی خدمت کریں گے اور توقع ہے کہ یہ آگے جا کر مراد سعید کی طرح نام بھی کمائیں گے مجدہ اجازت اگلی دفعہ کے سیور پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار